بجلی کے بلو دینا ہوں گے آئیم ایف معاہدے پر عمل کریں گے اور تالیس گھنٹوں میں بجلی کے بلو پر ریلیف کا اعلان کر دیں گے وزیراعظم کا وعدہ کہتے ہیں بجلی کے بلو کے مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے بجلی کے بلو سے متعلق لائن آرڈر کی صورتحال ہے مگر اتنی بھی نہیں صحافی اور انکپس جسے گفتگو میں وزیراعظم انمارالہ کاکر نے کہا کہ بجلی کے بلو کا معاملہ آئیم ایف سے مل کر دیکھ رہے ہیں مہنگائی ضرور ہے مگر اتنی نہیں کہ پہی اجام ہڑتال ہو چیزوں کو سبسڈائز کرنا مسئلے کا حل نہیں مسئلے کو ٹال دینا ہے مرس کے علاج کے لئے درست تشخیص ضروری ہوتی ہے عوامی رائے کے ساتھ ماہرانہ تجاویز پر بھی غور کرنا ہوگا یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ نگران حکومت کا مقصد سخت اقدامات کرنا ہے وزیراعظم نے بتایا کہ فوج میں کوئی فری بجلی استعمال نہیں کر رہا دفاعی بجٹ سے دے رہے ہیں وابڈا میں گریٹ سولہ تک کچھ ملازمین کو محدود مفت بجلی ضرور ملتی ہے الیکشن سے متعلق سوال پر وزیراعظم نے کہا کہ الیکشن کمرانے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے الیکشن کمیشن جو کہے گا جب کہے گا معاونت کریں گے تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کے موڈ میں ہیں بجلی کے مہنگے بلوں کی خلاف اسلام آباد پشاور کوئیٹا سمیت کئی شہروں میں تاجروں نے دکان اور بازاروں کو تعلی لگا دیئے کئی شہروں میں عوام کا احتجاج بجلی کمپنیز کے خلاف نارے ٹیٹس واپس لینے کے مطالبے کراچی کی مصروف ترین شارع فیصل پر بلوچ کالونی کے قریب مظاہرہ بد ترین ٹرافک جیم نیو ایم جنا روڈ پر بھی جماعت اسلامی کی خواتین کا مظاہرہ سکھر میں بھی تاجروں کا احتجاج گوجر خان، بہاری، رحیم یار خان، بہاولنگر، مظافرگر اور سکھر میں بھی تاجروں نے دکانیں نہیں کھولی مظاہروں کا سلسلہ آزاد کشمیر تک پہنچ گیا مظافر آباد، ہٹیاں بالا، گڑی دوبتہ، چکوٹھی، جہلم ویلی، نیلم ویلی، اٹھ مقام اور تاوبر سمیت کئی شہروں میں شٹڑاون ہرتال شہریوں نے ٹائروں کو آگ لگا دی سترہ غیر منتخب جج، پچیس کروڑ عوام کے منتخب پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کیسے بدنیتی قرار دے سکتے ہیں؟ نیپ ترمیم کیس میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ کے ریمارکس چیمن پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا عدالت مخصوص افراد کو فائدہ پہنچانے کی پارلیمنٹ کی قانون سازی کا جائزہ لے سکتی ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال بولے مخصوص افراد کے لئے قانون سازی ثابت کرنے کا پیمانہ کافی سخت ہے نئے قانون کے تحت بینامی جائداد رکھنا مسئلہ نہیں ایسا کرنا ہے تو پھر معلوم زلائے آمدن سے زیادہ اساسوں کو جنگ کی کیٹیگری سے نکال دیں یہ تو اعتصاب کی ریڈ کی ہٹی تھی وکیل مقدوم علی خان نے کہا قانون کی سختی کم کرنے کا مطلب مجرموں کی حوستہ افضائے کرنا نہیں ہوتا وکیل خواجہ حریس نے کہا کہ 2018 سے 2021 تک نیاب تفتیش اور ریفرنسس کی مد میں 18 عرب روپے خرچ ہوئے قانون کا ماضی سے اطلاق کرنے سے عوام کے پیسے ضائع ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کیا 18 عرب روپے خرچ ہونے کی وجہ سے سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو قانون سازی سے روک سکتی ہے پارلیمنٹ کرپ ملزمان کو کسی اور قانون کے دائرے میں لانا چاہتی ہے تو اس میں کیا غلط ہے نیاب ترمیم کو چیمن پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے مزید سماعت کل ہوں گی بجلی کمپنیز کے ملازمین کو عرب روپے کی مفت بجلی کی فراہمی وابڈا اور وزارت عابی وسائل نے 3 کروڑ سے 47 لاکھ 58825 فری ہونٹس بجلی ہر ماہ لینے والے وابڈا ملازمین کی سہولت ختم کرنے کی مخالفت کر دی وزارت خزانہ نے بجلی کے فری ہونٹس کی سہولت ختم کرنے کی تجویز دی تھی نیپرا نے تجویز دی ہے کہ فری بجلی کی بجائے وابڈا ملازمین کو یوٹیلٹی الانس دے دیا جائے ذرائع کے مطابق 1 لاکھ 89171 ریٹائیڈ اور حاضر سروس ملازمین مفت بجلی استعمال کرتے ہیں کسی کو مفت بجلی نہیں ملنی چاہیے جو بجلی مفت دی جا رہی ہے اس پر شرائط لگنی چاہیے سرکاری ملازمین کو بھی قربانی دینی چاہیے تاکہ عوام کے دکھوں میں ساتھ ہونے کا پیغام جائے تجزیہ کاروں کی جیو نیوز کی خصوصی ٹرانسپیشن میں ارائے معاشی تجزیہ کار فروغ سلیم نے کہا مفت بجلی کا سلسلہ ضرور بند کریں لیکن بجلی کی ترسیل کے نقصانات بھی کم کریں جو پانچ سو ارب روپے سے اوپر پہنچ گئے ہیں اس وقت بجلی کے بل میں تیس فیصد ٹیکسس اور پچاس فیصد حکومتی ناہلی ہے معاشی تجزیہ کار خورم شہزاد نے کہا عوام کو سستی بجلی نہیں مل رہی تو اچھے پیغام کے لیے سرکاری ملازمین بھی مفت بجلی نہ لیں معاشی تجزیہ کاروں نے بجلی کی تقسیم کار کامپنیز کی نچکاری اور صوبوں کو منتقلی اس مسئلے کا حل قرار دیا روپے کی قدر میں مزید کمی اور شہزود بڑھنے کا خدشہ پاکستان سرک ایکشنج میں کاروبار کے دوران شدید مندی بارہ سو بیالیس پوائنٹس کی کمی کے بعد ہنڈرٹ انڈیکس پینتالیس ہزار پوائنٹس پر بند ایک موقع پر انڈیکس سترہ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی کے بعد پینتالیس ہزار کی سطح سے بھی نیچے گیا انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے نو پیسے اضافے کے بعد تین سو پانچ روپے چون پیسے پر بند انٹر بینک میں اگست میں ڈالر اٹھارہ روپے نوے پیسے مہنگا ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر تین روپے پچاس پیسے مہنگا ہو کر تین سو تئیس روپے کا ہو گیا پاکستان میں لوگوں کے نو ہزار آرم روپے بینکوں سے باہر پڑے ہیں جس کی وجہ سے ڈالر اور سونے پر سٹے بازی ہو رہی ہے پاکستان بزنس کانسل گرائے ایک بیان میں کہا بیرین ملک پاکستانیوں میں حوالے کے ذریعے کرنسی پاکستان بھیجوانے کا روزان بڑھا ہے درامدات پر پابندیوں کو بھی قبل از وقت ختم کیا گیا اس لئے پاکستانی کرنسی پر دباؤ بڑھا ہے پاکستان میں کپاس کی فصل اچھی ہوئی ہے بھارت کی طرف سے اپنے چاول کی برامت پر پابندی کے بعد پاکستانی چاول کی طلب بڑھی ہے اسے برامت کر کے تین ارب ڈالرز کا ازار مبادلہ کمائے جا سکتا ہے بزنس کانسل نے سمگلنگ اور حوالے پر قابو پانے کی بھی اپیل کر دی سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ آئین کسی کی جاگید نہیں الیکشن کمیشن کو اچھا لگے یا برا لیکن ان کے پاس انتخابات نوے روز سے آگے لے جانے کا اختیار نہیں چودہ مائی دو ہزار تیز کو پنجاب میں انتخابات کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظرسانی درخواست خارج چیف جیسس نے ریمارکس دیے کہ جہاں آئین کی خلاف فرضی ہوگی سپریم کورٹ ایکشن لے گی کسی ادارے کو آئین سے تجاوز کا اختیار نہیں جیسس ایجازو لیسن نے ریمارکس دیے کہ الیکشن کمیشن نے یہ چھوٹ خود کو کیسے دے دی کہ وہ انتخابات میں تاخیر کر سکے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ نو مائی کے واقعے کے بعد انتخابات ممکن نہیں تھے نادرہ رولز میں نگران حکومت کی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئی کہا گیا ہے کہ چیمن نادرہ کی تقروری مشکوک انداز میں کی جا رہی ہے لگتا ہے حکومت کسی خاص فرد کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے چیمن نادرہ کی تقروری کا اشتہار جاری ہونے کے بعد کی جانے والی ترمیم کا لطم قرار دی جائے فیصلے تک حکومت کو نادرہ رولز پانچ پر پورا نہ اترنے والے امیدوار کی تائناتی سے روکا جائے منگل کو نگران وفاقی حکومت کی کابینہ نے نادرہ و بھرتیوں کے قوانین دوہزار بیس میں ترمیم کی منظوری دی تھی ذرائع کے مطابق اس ترمیم کے بعد حاضر سرویس فوجی افسر بھی چیمن نادرہ تائنات ہو سکے گا نئی مردم شماری کے مطابق نئی حلکہ بندیاں ضرور ہونی چاہیے اگر حلکہ بندیاں نہ کی گئیں تو یہ ایک زیادتی ہوگی پاکستان مسلم لی کاف کے وفد کی چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کاف لیگ کے وفد نے کہا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے کاف لیگ اس کے ساتھ کھڑی ہے چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ الیکشن کمیشن حلکہ بندیوں کے کام کے دورانیے کو مزید کم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے فوراں بعد الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا جائے گا حلکہ بندیاں اور انتخابات کا انقاد آئین و قانون کے مطابق شفاف انداز میں مکمل ہوگا تحریک لبیک پاکستان کے وفد کی بھی ملاقات الیکشن کمیشن سے انتخابات جلد کرانے کا مطالبہ حکومت چینی مافیا کے آگے بے باس بڑھتی قیمتوں کو لگام ڈالنے میں ناکام لاہور میں چینی پانچ روپے کلو مہنگی ہو کر ایک سو پچتر روپے کی ہو گئی کوئٹا میں ایک کلو چینی ایک سو پچتر روپے پشاور اسلام آباد، فیصل آباد، کراچی اور حیدر آباد میں ایک سو ستر روپے کلو میں فروقت ہو رہی ہے چینی کی سرکاری قیمت نے نانوے روپے ہے سستی چینی بیچنے کے حکومتی فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں سٹے دیا ہوا ہے اپریل میں دیئے گئے سٹے کے فیصلے کے اقلی سماعت اگلی ماں ہوگی لیکن محکمہ خوراک پنجاب نے سٹے جل ختم کروانے کے لئے کوئی خانونی کوشش اب تک نہیں کی چینی مافیا نے پی ڈی ایم حکومت کو ضرورت سے زیادہ چینی ہونے کا یقین دلا کر سستی چینی ایکسپورٹ کر کے ڈالرز میں بھاری منافع کمایا پی ڈی ایم حکومت نے صرف ڈھائی لاکھ میٹرک ٹرن چینی ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی مافیا نے اس سے زیادہ چینی ایکسپورٹ کر دی لاکھوں میٹرک ٹرن افغانستان سمگل کی گئی چینی کم اور مانگ زیادہ ہونے سے ملک میں چینی کی قیمتوں کو پر لگ گئے پاکستان شوگر ملز اسوسییشن نے کہا ہے کہ ملک میں چینی کی قلت کو برامت سے جوڑنا درست نہیں ملک میں 23 لاکھ میٹرک ٹرن چینی موجود ہے چینی کی قلت کا تاثر دینا سمجھ سے بالاتر ہے چینی پیداواری لاغت بڑھنے کے باعث مہنگی ہوئی ہے سابق وزیر خزانہ ساگڈان نے کل کہا تھا کہ چینی کا مہنگا ہونا بے ایمان کاروباری طریقوں اور ناکس گووننس کا آقاس ہے کراچی میں کھولے مین ہول نے ایک اور جان لے لی بلدیا مواش گوٹ میں گلی میں کھیلنے کے دوران چار سال کی بچی گھٹر میں گر کر جہاں بھاق لاش نکال لی گئی چودہ آگست کو میمن گوٹ کراچی میں قومی پرچم والے کپڑے پہنے کم سندھ بچہ اپنے گھر کے سامنے کھیلتے ہوئے گھٹر میں گر کر جان بھاق ہو چکا ہے بندرہ آگست کو سندھ ہائے کورٹ سینٹی ورکرز کی سیفٹی کے اس میں قرار دے چکی ہے کہ تمام مین ہولز کے ڈھکن لگائیں نالوں کے گردیوار بنائیں کوئی نالے یا مین ہول میں گر کر زخمی ہوا یا مرا تو کاروائی سرکاری ملازم کے خلاف ہوگی بڑتی مہنگائی کم تنخواہیں اور تنخواہیں نہ بڑھانا کمپنی ملازمین میں مایوسی کی وجہ بننے لگی جب وقت کمپنی کے مفاد میں ہوتا ہے تو مالکان بھی بدل ملازمین پر سرماکاری نہیں کرتے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ملازمین کے پاس کہیں اور جانے کا موقع بھی نہیں جب ملازمین کے پاس زیادہ مواقع نہیں تو وہ جہاں ہے جو ہے جیسا ہے کہ بنیاد پر رہنے کو ترجیح دیتے ہیں خاموشی سے کام چھوڑ دیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں برطانوی نشراتی ادارے کی ریپورٹ سامنے آ گئی گیلپ سروے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ جب ملازمین کا خیال نہیں رکھا جاتا تو کام سے ان کا لگاؤ بھی ختم ہو جاتا ہے ٹرکٹ کا بڑا مقابلہ صرف دو روز بعد ہوگا پاک بھارت ٹاکرہ پاکستان کرکٹیم ملتان سے چارٹر فرائٹ پر کولمبو پہنچ گئی کومی سکوڑ کولمبو سے بس کے ذریعے کینڈی پہنچا ٹیم آج آرام اور کل پریکٹس کرے گی کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ کنھلی کی کومنس ان کے لیے فخر کی بات ہے تاریف پر اچھا لگا کسی کی تاریف سے آپ کو اعتماد ملتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ کا میچ دو ستمبر کو پالی کھیلے میں کھیلا جائے گا بھارت کی ٹیم پہلے ہی سری لنکا پہنچ چکی ہے ایشیا کپ کے دوسرے میچ میں سری لنکا کے سامنے بنگلہ دیش کی بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ساویت ہوئی نجمال حسن کی سوا کوئی بیٹسمن ہوم ٹیم کے بولرز کا مقابلہ نہ کر سکا چھے بلے باز ڈبل فگر تک بھی نہیں پہنچ سکے نجمال حسن نے 89 رنس کی شاندار ریننگز کھیلی پوری ٹیم 144 ٹرنسپر پویلین لوٹ گئی ایک سو پیسر ٹرنس کے حدف کے جواب میں سری لنکا کی بیٹنگ زندگی اہم ہے معلوم نہیں چیئرمن پی ٹی آئی کو اٹک جیل سے باہر لانے پر کوئی حادثہ پیش آ جائے غیر معمولی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے چیئرمن پی ٹی آئی کا جسمانی ریمان منظور نہیں کیا جا سکتا چیئرمن پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ ہے اور عوام کو لاحق خدشات کے پیش نظر چیئرمن پی ٹی آئی کو حاضری سے استثناء دیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی سولہ اور تیس اگز کی سماعت کے تحریری حکم جاری عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی نے تفتیش کے لیے سولہ اگز کو چیئرمن پی ٹی آئی کا چودہ روزہ جسمانی ریمان مانگا اس وقت چیئرمن پی ٹی آئی پہلے ہی توشہ خانہ کیس میں بطور مجرم اٹر جیل میں قید تھے خصوصی عدالت کے جج نے چیئرمن پی ٹی آئی کو بیٹوں سے فون پر بات کرنے کی اجازت بھی دے دی اس نے لگنون کے سینیٹر ارفان صدیقی نے کہا ہے کہ چیئرمن پی ٹی آئی کو بیٹوں سے فون پر گفتگو کی اجازت اچھی بات ہے لیکن نواز شریف کو جانب البحلیہ سے بات کی اجازت نہیں دی گئی تھی جنہوں نے اجازت نہیں دی تھی تھوڑی دیر بعد ہی وہی لوگ بتانے پہنچ گئے تھے کہ بیگم صاحبہ کا انتقال ہو گیا ہے کسی کی آنکھ میں شرم کی نمی ہے لہور ہائی کورٹ میں پرویز الہائی کی نیپ کی جانب سے گرفتاری کے خلاف دائر درخواست پر سمات نیپ کی پرویز الہائی کو کل پیش کرنے کی اقیندہانی عدالت میں پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا سی ٹی جی نے بتایا کہ پرویز الہائی کی جان کو خطرہ ہے عدالت نے کہا اس خطرے کے پیش نظر پرویز الہائی کتنے سال اندر رہیں گے ریمان کے لئے بھی تو عدالت میں پیش کرتے ہیں جان کو خطرہ ہے تو خطرات سامنے لائیں پی ٹی آئی کراچی کے صدر حلیم عادل شیخ نو مائی کیس میں رہائی کے بعد ہنگامہ آرائی کیس میں گرفتار انصداد دہشتگردی عدالت نے نو مائی سے متعلق کیس میں حلیم عادل شیخ کے جسمانی ریمان کی پولیس کی درخواست مسترد کرتے ہوئے زمانت پر رہائی کا حکم دیا جیسے ہی فیروز آباد پولیس نے حلیم عادل شیخ کو رہا کیا پریڈی پولیس نے گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ کے باہر گرفتاری کے دوران ہنگامہ آرائی کے کیس میں گرفتار کر لیا ایف آئی آر میں کارے سرکار میں مداخلت بلوہ اور پولیس اہلکار پر تشدد کی دفعات شامل کی گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آئی جی اسلام آباد کو پچیس ہزار روپے رہنما پی ٹی آئی شیری مزاری کو ادا کرنے کا حکم عدالت نے شیری مزاری کا نام ایسیل سے نکلوانے کی درخواست پر جواب نہ دینے پر آئی جی پر جرمانہ کر دیا عدالت نے دو اگست کو آئی جی اسلام آباد کو ایک ہفتے میں جواب دینے کا حکم دیا تھا پہلے ایک ہفتے کی محلت دی پھر انتیس اگست کو بھی آئی جی نے جواب نہیں دیا ایمان مزاری کو بیس اگست کے بعد کسی واقعے میں گرفتار نہ کیا جائے اسلام آباد سے باہر بھی نہ لے جایا جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح حکامات جاری کر دیئے سیکیٹری داخلہ آئی جی اور ایف آئی اے کو عمل درامت کا حکم عدالت نے ایمان مزاری کی خلاف صوبوں سے مقدمات کی تفصیل بھی تعلق کر لی کیا مچھر مارس پری اور شجکاری بھی عدالت کروائے ان کاموں کے لیے میر اور متعلقہ سیکیٹری سے رابطہ کیا جائے سندھ ہائی کورٹ نے شجکاری مہم شروع کروانے کے لیے درخواست ناقابل سمات قرار دے کر مسترد کر دی ریمارکس دیئے کہ سابقہ سندھ حکومت نے لارکانہ میں نیم کے پودے لگانے کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کر دیئے لیکن وہاں زمین پر کچھ بھی نہیں ہے درخواست گزار کو اندازہ نہیں کہ نئی شجکاری مہم پر کتنا خرچہ ہو سکتا ہے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی نے غیر قانونی تعمیرات میں ملوث اور غفلت برتنے پر ایس پی سی اے کے ساتھ افسران معتل کر دیئے ڈی جی ایس پی سی اے یاسین شرک کے مطابق معتل کیے گئے افسران میں دو ڈائریکٹرز دو ایڈیشنل ڈائریکٹرز اور تین ملازمین شامل ہیں گزشتہ روز نگران وزیر ریونیو سے انڈیونسٹ ہاگا نے کراچی کے گیارہ مختیارکار معتل کر دیئے تھے مختیارکاروں پر جالی الارٹمنٹ کے ذریعے سرکاری زمینوں پر قبضے کا الزام ہے راول پنڈی اور لاہور میں پولیو وائرس کے انکشاف کے بعد ہنگام میں انصداد پولیو مہم شروع کرنے کا فیصلہ راول پنڈی میں سات روزہ انصداد پولیو مہم پنڈی شہر کینٹ ٹیکسلا اور پوٹوہار میں چلائی جائے گی لاہور میں آٹھ روزہ مہم کے داران انتیسی یونین کانسلز کے دو لاکھ سے زیادہ بچوں کو انصداد پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے کون بنے گا ایشیا میں ایک ٹرکٹ کرنا ہے حکمران باکستان بھارت بنگلدیش سری لنکا نیپال یا افغانستان جیو نیوز لارہا ہے سنسدی خیز مقابلوں پر تجزیوں اور تفسروں سے سجے پروگرامز ہوں گے ہمارے سات مرد بہران اور سابق کپتان مہین خان آل لانڈر عبدالعزاق اور کرکٹ کے سکندر سکندر بخت دیکھئے دلچسپ تفسر روزانہ صرف جیو نیوز پر برطانیہ کی شہزادی لیڈی ڈیانہ کا آج بھی دلوں پر آج لیڈی ڈیانہ کو آج دنیا سے رخصت ہوئے چھبیس برس پیت گئے